سبسکرائب کیجئے چینل کو بیل کا آئیکن پریس کیجئے اس طرح سے تمام نئی آنے والی کوکنگ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی اسلام علیکم آج میں بہت آسان سے علو مطر کے چاول بنا رہی ہیں تو مطر والے چاول یا مطر پلاو تو میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے ہم نے ہاف ٹی سپون زیرہ ڈال لیں تھوڑا سا آئل گرم ہوتا ہے تو میں نے زیرہ ڈالا ہے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا یہ گرم ہو جہے تو میں اس میں ایڈ کرتی ہوں سب سے پہلے آلو گرین چلی اس وقت میرے پاس ہے نہیں گرین چلی میں ایڈ نہیں کر رہی ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ایک دو آپ آلو کے ساتھ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں فروزن مطر اس وقت یوز کر رہی ہوں اور کوانٹیٹی میں نے دونوں کی تقریباً ایک ایک پاو رکھی ہے آلو تھوڑا سا پاو سے کم ہے میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے یہ تھوڑا سا ہوتا ہے گولڈن سا تو میں اس میں سب سے پہلے آلو ڈالوں گی اور فرائے کروں گی ٹھیک ہے اچھا اس میں ہی بتا دوں کہ آپ زیرے کے ساتھ پیاز ڈال سکتے ہیں آپ گولڈن ہونے پہ گولڈن براؤن ہونے پہ آپ آلو ایڈ کریں میں اس لیے نہیں ڈال دیں کہ مجھے پیاز کا فلیور نوٹ کا زیادہ پسند مجھے بھیرے کے ساتھ جو خوشبو آتی ہے چاولوں میں وہ بہت ہی رکھتی ہے یہ ایک منٹ میں نے فرائے کیا ہے اب میں اس میں جو کہ میں ریگولرلی نہیں ڈالتی کبھی کبھی ڈالتی ہوں تھوڑا سا چکن سٹاک تھا تو میں نے سوچا میں آج ایڈ کر دیتی ہوں اپشن کے طور پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ آدھا کپ ہے چکن سٹاک وہ میں ڈال رہی ہوں اس طرح سکتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا ساتھ یہ میں نے جو بتایا ہے آپ کو یہ لازمی آپ نے ڈالنا ہے دو کھانے کے چمچ دہی کے یہ پھینٹا ہوا دہی ہے یہ دو کھانے کے چمچ آپ نے ڈال دینا ہے چاول میں نے تقریباً ایک پاؤ لیا ہے 300 گرام چاول ہے 300 گرامز جو میں نے سوک کر دیئے تھے بھگو دیئے تھے آدھا پونہ گھنٹہ پہلے اچھا یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑی دیر گھلنے کے لیے رکھوں گی ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں آباوٹ ہاف ٹی سپون آدھا چاہے کا چمچ کٹیوی لال مرچ ٹھیک ہے؟ اگر آپ لال مرچ ڈالنا چاہیں ڈال لیں آپ کی مرضی ہے مجھے اس کا فلیور اچھا لگتا ہے تو میں نے تھوڑی سی یہ ڈالی ہے ساتھ ہری مرچ میں آپ کو بتا چکی ہوں اس وقت میرے پاس تھی ہی نہیں میں نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ سمر کیا ہے ہاف کک ہو گئے میرے پوٹیٹوز آلو جو ہے اب میں اس میں مٹر ڈال رہی ہوں ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے نمک ایڈ نہیں کیا نمک میں نے اس لیے ابھی تک نہیں ڈالا کیونکہ تقریباً جو یخنی تھی اس میں تھوڑا سا نمک تھا میں چکھوں گی چابل ڈالنے کے بعد اور پھر میں نمک ڈالوں گی آپ اس سٹیج پہ اگر یخنی نہیں ڈالی تو نمک ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے اس میں تقریباً ایک چمت چائے والا تاکہ آلو اور مٹر اس کو اپزارف کر لیں اور یہاں پہ آپ نمک میرے جس کا چک سکتے ہیں ابھی تک تو ٹھیک ہے اوویسلی جب چاول جائیں گے تو نمک ہلکا ہو جائے گا اب میں ایڈ کرتی ہوں اور ساتھ میں پانی چیک کر کے ڈالتی ہوں کہ اس میں کتنی کونٹیٹی ریکوائر ہوگی میں کبھی بھی مئیر نہیں کرتی میں ہمیشہ اندازہ سے ڈالتی ہوں تقریباً آدھا پونہ گھنٹا یا ایک گھنٹا بھیگے وے چاول جو ہوتے ہیں وہ اتنا کافی ہوتا ہے اس کے اوپر پانی کے وہ ایک انچ اوپر ہو باقی اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اس کو میں سیٹ کرتی ہوں آلریڈی میں کافی ساری ڈیٹیل میں آپ کو چاول بتا چکی ہوں آپ ان کو پچھلی میری ریسپیز کو چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میسج دوں کہ ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کر لیجئے چینل کو مزید آگے بہت اچھی ریسپیز آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو جیسے بوائل آتا ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا چاولوں میں نمک اب ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو چکھوں گی اس کنڈیشن میں یہ دم والی اس میں آ چکی ہے ٹھیک ہے اور تقریباً میں نے ڈیڑھ سے پونے دو گلاس پانی ایڈ کی ہے آپ کہہ سکتے ہیں 350 ایمل لیکن آپ کائنڈی چیک کر کے ڈالیے گا اپنے چاولوں کے حساب سے اب میں اس کو دم دے رہی ہوں بہت ہلکی آنچ کر کے دس سے بارہ منٹ کا یہ میں بتا دوں کہ میں ڈیم کلوت نہیں اس کو سمرنگ میں یوز کرتی یہ بالکل سادہ رو میرا رومال ہے کپڑا ہے کلوت ہے اس کو میں ایسے ہی رکھتی ہوں ہمیشہ تاکہ اگر کوئی ایکسیس وارٹر ہو تو اس میں ابزرب ہو جائے ڈیم کلوت تب رکھتے ہیں جب آپ کا پانی بلکل خوشک ہو رہا ہو تو پھر آپ تھوڑا سا پانی میں بھگو کے کپڑے کو اور وہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں پانی مجھے بلکل ٹھیک لگ رہا ہے اور اگر ذرا سا کہیں زیادہ بھی ہوگا تو وہ اس میں ابزرب ہو جائے گا خالی کپڑے میں ٹھیک ہے اس میں پانی نہیں ہے کپڑے کے اندر یہ دیکھیں زبردست سے مٹر آلو کا پلاو ریڈی ہو گیا ہے اس کو ضرور ٹریک کیجئے گا اس کو تقریباً میں نے دس سے بارہ منٹ کا دم دیا تھا اور چولہ بند کیا ہے اور اس کے پانچ سات منٹ بعد میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں انشاءاللہ مزید اچھی ریسی پیس کے ساتھ ہوں گی سبسکرائب کیجئے چینل کو ویڈیوز کو لائک کیجئے فرنڈز این فیملی میں ماس شیئر کیا کیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ